دوستو پشت و عدب اور ثقافت میں رحمان بابا اور خوشال بابا کے بعد اگر کوئی تیسرا بابا ہے تو وہ حمزہ بابا ہے جو کہ اپنی بے مثال شائری عدبی خدمات اور پشتون قوم و ثقافت کی خدمت کی بدولت پشتون قوم کے دل میں رہتے ہیں اگرچہ حمزہ بابا کی عدبی خدمات صرف شائری تک محدود نہیں انہوں نے بے شمار غیر فانی افسانیں لکھ کے ریڈیو کے لیے دو سو پچاس سے زائد رامے لکھ کے جو کہ ریڈیو براڈکاسٹنگ کی دنیا میں ایک ریکارڈ ہے بہترین صف ارنامے اور مضامین لکھ کے اور پشتون تاریخ و ثقافت اور عدب کے موضوع پر بہترین کام کیا انہوں نے چالیس سے زائد بہترین کتابیں لکھی اور صرف فش تو نہیں بلکہ اردو میں نہ صرف شائری کی بلکہ بہترین نصری کام بھی کیا حمزہ بابا رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کے بعد عظیم پشتون شائر محقق اور افسانہ نگار ہیں جن کے عدبی کام کا نہ صرف انگریزی میں ترجمہ ہوا اور انہیں یورپ بر میں پڑا جانے لگا بلکہ ان پر مقالے لکھ کے اور پی ایج ڈی تیسیز میں ان پر تحقیقاتی کام ہوا حمزہ بابا ایک ایس شائر کا نام ہے جو عالی تعلیم یافتہ پشتون نوجوانوں کے علاوہ ان پردہاتی نوجوانوں عورتوں بچوں بوڑوں میں یقصہ پسند کیے گئے جس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے پشت و غزل کو اس سہل انداز اور سادہ الفاظ میں پیش کیا جو کہ ہر پشتون کی زبان پر آ گیا اور ان کے اشار کے بہت سے مصرے محاوروں میں استعمال ہونے لگی اس زمین میں پشتون قومی پشتون شائروں میں حمزہ بابا اور اکرام اللہ گران صاحب ہی ایسے شائر ہیں کہ جنہوں نے انتہائی سادہ اور سہل انداز میں اور عام لفظوں میں غزل پیش کیے ایسے الفاظ شائری میں سامنے لائے جو کہ عام زندگی میں پشتون قوم کے استعمال میں تھے کیونکہ ان سے پہلے خوشال خان خٹک اور رحمان بابا نے اپنے کلام میں ایسے الفاظ پیش کیے جو کہ انتہائی مشکل اور تخیل میں سمندر کی طرح گہ رہے تھے اور ان کے پیش کردہ ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی نکل سکتے تھے ان کے علاوہ غنی خان بابا نے اگرچہ الفاظ سادہ استعمال کیے لیکن ان کا موضوع فلسفہ اور صوفی عظم سے متعلق تھا اور وہ بھی عام پشتون یا انپردہاتی نجوانے کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا لیکن حمزہ بابا نے پہلی بار پشت و غزل کو عام سادہ الفاظ اور آسان انداز میں پیش کیا اور بابا غزل کے ہلائے تا چھ سبا اکڑو سبا نرازی راشی پا ہرچاخو پا ما نرازی ستا پا اننگو کی دا حمزہ دا وینو سردی تشوید پختو غزل زوان زدی باباکلم اور رازچی او جول اکڑو جنگڑا پزنگل کی جیسا صاف اور شفاب سادہ انداز اس سے پہلے پشتون غزل میں دیکھنے کو نہیں ملا حمزہ بابا کی شخصیت پشت و عدب اور شاعری میں پرانے اور نئے پشت و عدب کے درمیان ایک پل کی سیحیثیت رکھتی ہے اور بات کے آنے والے بغت سے پشت و شہرانے ان کے انداز کو کاپی کیا حمزہ بابا کے کلام کے خاص اجزاء اور فلسفہ انسانیت صوفی اظم اور پشتون ولی ہے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے شاعری کے میدان میں پشتون شیلے اور صدا بہار نغمانگار اور شاعر خاطر افریدی کی تربیت بھی کی اور انہیں شاعری کے اسرار اور رمو سے اگاہ کیا تھا اور یہ ایک حیرت انگیز بات معلوم ہوتی ہے کہ پشت و عدب اور شاعری کے اس عظیم شخصیت نے اپنی شاعری کی ابتدا اردو سے کی تھی اور اپنا پہلا شعر اردو زبان میں کہا تھا لیکن ان کے پیرو مرشد سید عبدالسطار المعروف باچاجان نے انہیں مشہورہ دیا تھا کہ وہ اردو شاعری وہ اردو شاعری میں کامیاب نہیں ہوں گے جتنا وہ اپنی مادری زبان پشتوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس لئے ان کے مشہورے پر اور حمزہ بابا نے پشت و شاعری شورو کی اور غیر فانی شہرت حاصل کی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حمزہ بابا کی مکمل حالات زندگی آپ کے سامنے لائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے ملتی شکریہ ملتی شکریہ ملتی شکریہ